رمضان کا روزہ جو بغیر عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے کوئی شریع عذر نہیں ہے ویسے جی میں آیا کہ آج روزہ نہیں رکھنا چاہیے اب وہ اس روزے کی کفارے کے طور پر زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ابن آدم کی ہر نیکی کے بدلے میں اللہ دس سات سو گناہ اور جہاں تک چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے لیکن مالک روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے سوائے روزے کے آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کو دس اور سات سو گناہ تک بڑھایا جاتا ہے جس کے لئے اللہ چاہتا ہے سوائے روزے کے اور روزے کے بارے میں مالک فرماتا ہے فرشتو میرے بندے نے روزہ میرے لئے رکھا ہے اس کی جذا بھی قیامت کے دن میں دوں گا جب روزے داروں کے لئے جنت کا خاص دروازہ کھولا جائے گا اور روزے داروں سے کہا جائے گا اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے علاوہ پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل پیارے حبیب نے فرمایا تھا علیہ الصلاة والسلام جنت کے دروازے ہیں وہ دروازے اپنے عمل کرنے والوں کو پکاریں گے کوئی جہاد کا دروازہ ہوگا کوئی باب الرئیان روزے داروں کا ہوگا صدیق اکبر تیری عظمت پر قربان جاؤں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ گزرے گا تو ایک ہی دروازے سے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندروں دی لنگ جائے میرے پاس سے گزر جائے میرے ہاں سے جنت کے مہمان بن جاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہا ہاں ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا میرے اندر سے جنت میں چلا جاؤ سوائے روزے کے یہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا روزے کے اندر اخلاص جتنا زیادہ مور آتا ہے شاید کسی اور عبادت میں اتنا اخلاص نماز انسان پڑھ رہا ہو ہر بندہ دیکھ رہا ہے نا نماز پڑھ رہا ہے اور اگر دائیں بائیں کوئی مدیر صاحب کھڑے ہیں چودری صاحب کھڑے ہیں بندہ بڑھاں کے پڑھتا ہے اس کو بھی تسلی ہو جائے بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے ٹک کے نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ میں تصمیلے کے گھوم رہا ہے ہر کسی کو نظر آ رہا ہے تصمیلے کے پھر رہا ہے یہ ریاکاری ہے نا سنت کی خلاف بھی ہے پیارے حبیب نے ہاتھ میں نہ تصمیلی نہ صحابہ کو دی اگر پلاسٹیک کے موٹی اس دور میں نہیں تھے کھجورگی گھٹلیے تو تھی پتھر تو تھے بنائی تو جا سکتی تھی لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے یہ پیارے حبیب سے ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے جو عمل ثابت ہے وہ کرنے میں عجر ہے زیادہ کام کرنے پہ عجر نہیں اسلام کا اصول یاد رکھئے زیادہ کام کرنے پہ عجر نہیں مسنون کام کرنے پہ عجر ہے لیکن جب روزہ انسان رکھتا ہے یہ تو خالص اللہ اور بندے کا معاملہ ہے آپ کمرے کے اندر ہو کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے فریج کے اندر تھنڈے جوس اور پانی پڑا ہے پی ہوگے جی کیوں رحمان نے روکا ہوا ہے یہ خاص اخلاص والا معاملہ ہے اور مالک فرماتا ہے یہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا موسیقی